اللہ اللہ ولا قوة اللہ باللہ علی العدیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والنار للعاسین والملحدین والسلاة والسلام والتحیت والاکرام على نبی الرحمہ وشفیل امہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعید والرسول الممدد المصطفى الامجد المحمود الامد ابل قاسم محمد اللہ اللہ علیہ وسلم محمد الرحمن 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 الرحیم وعلى ابن عمہی ووزیرہی ووسیعہی وخلیفت نور الانوار حجج الجبار والد العمت لطہار قسم الجنہ والنار المولود فی البیت زلستار امام المشارق والمغارب اللذی وحبه فرز على الہادر والغائب غالب کل غالب وعلي ابن عبی طالب اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعلى آلہ تیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المخاتبین اللہ سیما على بقیت اللہ العظم حجت ابن اللہ حسن المہدی اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد روحی وارواہ العالمین له الفدا واللعنت الدائمت الباقی علی آدائیہ مجمعین من لیلنا هادا الٰ قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اِمَّتًا يَهْدُوْنَا بِعَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُو وَكَانُوا بِعَيَاتِنَا يُوقِنُونَ صلوات پر دے محمد وعالی محمد اللہ حمد صلی علیہ محمد وعالی محمد حرائی تبیر اللہ اکبر حرائی سلام حرائی حیدری حرائی محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد اللہ حرائی محمد وعالی محمد گفتگو آئے کریمہ کے جہل میں یہاں تک پہنچائی میں نے کہ اللہ نے جن کو امام بنایا ہے امام اس کی طرف سے منتخب ہوتا ہے ہمارے بنانے سے نہیں بنتا اور جب وہ بناتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب اس نے بنایا ہے تو کس اپنی صفتیں اس کو دے گا ایک بات وعدہات میں سے ہے اور روشن ہے کہ ہر انسان کو دنیا کے اندر اپنے حدود میں رہتے ہوئے تصرف کا حق حاصل ہے ہر انسان کو اس دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں جتنا اس کا اختیار ہے وہاں تک اس کا حکم چلے گا لیکن اگر اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہے تو حکم نہیں چلے گا ایک ہمارا اور آپ کا حکم فقط و فقط گھر کے اندر چلتا ہے لیکن کوئی اور ہے تو ہو سکتا ہے اس کا حکم ایک شہر کے دائرے میں چلے کسی کا حکم وہ ہے جو پورے ملک کے اوپر حکم اس کا چل لہا ہوں یعنی حکم افراد کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے لیکن ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب انسان مر گیا جیسے ہی مرا تو وہ مال جو اس کا تھا وہ اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا ہے اس کے اندر اس کا کوئی تصرف نہیں ہے وہ گھر جو اس کا تھا اس کے اندر اب کوئی اس کا اختیار نہیں ہے وہ اس کا مال اس کے ورسہ کی طرف منتقل ہو گیا لیکن کچھ مرحلے ایسے ہیں جہاں مرنے کے بعد بھی آدمی کو اپنے مال پر تصرف کا حق حاصل رہتا ہے مرنے کے بعد بھی انسان کو حق حاصل ہے اب میں اس کے دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دوں تاکہ بات وعدے ہو جائے جہاں میں ازہانِ آلیہ کو آپ کے لے جانا چاہتا ہوں اب آپ دیکھئے کہ انسان ادھر مر گیا وہ اپنے مال کے اوپر تصرف کا حق نہیں رکھتا نہ بینگ سے وہ پیسے نکال سکتا ہے نہ گھر کا قبالہ کر سکتا ہے نہ کسی سے سودا کر سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا مر گیا اقتدار اس کا ختم ہو گیا اس کے مال سے اقتدار ختم ہو گیا لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ مرنے والے کا اقتدار باقی رہتا ہے ختم نہیں ہوتا دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دوں مرنے والے نے وسیعت کر دی ہے کہ ایک بٹے تین ون تھٹ کے اوپر ہمارا اقتیار باقی ہے مر تو گیا ہے لیکن وسیعت کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے ون تھٹ کے اوپر مرنے کے بعد بھی اقتیار اس کا باقی ہے یا ایک جگہ اس نے وفت کر دی ہے وفت کر دیا ہے کہ ہماری اس جگہ کے اوپر مجلس ہونی چاہیے یہاں کے اوپر دینی امور انجام دیے جانے چاہیے مرنے کے بعد بھی ابھی اس کا اقتیار واقع ہے اگر کہیں کوئی بات آئی کہا نہیں بھائی یہاں کے اوپر میں شادیاں نہیں کرا سکتا ہوں مجلس کر لیجئے محفل کر لیجئے کیوں بھائی کہانی منشاہ واقف کے خلاف ہے یعنی اقتدار میت ابھی چل لہا ہے اقتدار میت ابھی واقع ہے کہ منشاہ واقف کے خلاف ہے لہذا کام نہیں ہو سکتا ہے مال کہاں ایک ون تھٹ کے اوپر اس کا حکم چلے گا اس نے جتنی وسیعت کی ہے آپ خر سے نہیں کر سکتے معلوم ہے اقتیار کا دائرہ کبھی ختم ہو جاتا ہے کبھی باقی رہتا ہے اب آئیے زمین و آسمان کے اوپر اللہ نے اقتدار سوپا ہے کس کو بس یہ بات آج آپ کے خدمت میں ارز کرنے ہیں اللہ نے اقتدار زمین و آسمان کس کو سوپا دیکھئے دو تین لفظے ہیں جو اصلاً مشکل لفظے ہیں لیکن میں اسے آسان بنا کے پیش کروں گا زمین و آسمان ہی ہیں ولی کہتے کس کو ہیں یہی سے بات آگے بڑھے گی ولی کہتے کس کو ہیں قرآن مجید نے لفظے ولی استعمال کیا ولی کہتے کس کو ہیں انما ولی اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارے ولی ہیں اور وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو حالت نماز اور رکو میں زکاة دیتے ہیں قرآن مجید نے کہا ولی یہ تین آدمی ہیں اللہ ولی ہے رسول اللہ ولی ہے اور جو رکو میں زکاة دے دے وہ ولی ہے وہ جو رکو میں زکاة دے دے اب یہاں تک میں لارہا ہوں آپ کے ذہنوں کو تو ولی کے معنی یہاں کے اوپر ہے کیا ولی کے معنی ہوتے ہیں جو دوسرے کے عمر میں تصرف کرے دوسرے کے حدود میں اپنا حکم جاری کرے اسے کہتے ہیں ولی اب آئیے میں چھوٹی چھوٹی دو تین مثالیں دے دوں پروردگار عالم ولی ہے حقیقی اللہ ولی حقیقی ہے وہاں کے اوپر وہ جو چاہے کر دے جب سونامی آجائے تماشا دیکھتے رہ جائیے سونامی آگئی چلے گئے سب کوئی الزام نہیں لگا سکتا اس لئے کہ زمین اس کی ہے لہریں اس کی ہیں موجیں اس کی ہیں کوئی اس کے اوپر قابو نہیں رکھتا سونامی آئی بہا کے لے کے چلی گئی زلدلہ آیا سمیس مار کر دیا شدید طوفان آیا بہا کے لے کے چلا گیا سب کچھ ہو گیا اب معلوم ہے کہ ولایت حقیقی کس کو حاصل ہے اللہ کو حاصل ہے جب اللہ کو ولایت حقیقی حاصل ہے تو پروردگار عالم اب اگر کسی کو ولی بنا رہا ہے تو جس کو ولی بنا رہا ہے اس کو بھی کچھ اختیارات ایسے ہی دے یہاں کو اوپر کہتے ہیں اسے ولایت جعلی مشکل تو نہیں ہو رہا ہے مشکل تو نہیں ہو رہا ہے نا بنا اللہ صلی اللہ محمد محمد حلقہ کر دوں گا ابھی ولایت جعلی یعنی اللہ نے تصرف کا حق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جب چاہے کوئی شرط نہیں ہے کہ ہر آدمی بڑھا ہی مرے گا نہیں جوان بھی مر سکتا ہے بچ بچہ بھی مر سکتا کوئی بھی مر سکتا ہے اس نے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے لیکن ایک وقت وہ آتا ہے اس نے فرما یا ہم نے بنایا ہے اب جب ہم نے انہیں بنایا ہے تو جو ولایت اللہ رکھتا تھا اتنی ولایت اپنی محفوظ رکھتے ہوئے کچھ ولایت کو منتقل کیا ہے کس کی طرح منتقل کیا جس کو امام بنایا ہے جس کو امام بنایا اس کی طرح ولایت منتقل کی اب جب منتقل کی ہے تو اللہ کی قدرت میں دو بڑی قوتوں کا قدرت کا تذکرہ قرآن مجید کر رہا ہے اب دو قدرت اللہ کی کیا ہے اللہ نے بنا دیا قدرت اللہ نے دی ہے اللہ کی دو بڑی قدرت کا ایک چھوٹے سے منادرے میں ذکر ہے اللہ تو بے پناہ على کل شہین قدیر ہے لیکن دو قدرت اللہ نے دی ہے وہ دو قدرت کا تذکرہ مل لہا ہے حیات ابراہیم علیہ السلام میں قرآن مجید کہتا ہے کہ جناب ابراہیم جب نمرود کے پاس پہنچے تو اب نمرود سے جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے اب وہ نمرود ماننے کے لئے تیار نہیں تھا جب مارنے کے لئے تیار نہیں تو جناب ابراہیم سے کہا کہ تم اپنے خدا کے ثبوت میں کیا کر سکتے ہو کہا ہمارا خدا تو وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے زندہ کو مردہ کر دیتا ہے تو ہم بھی کر دیں گے تو ہمارے اور تمہارے خدا میں فرق ہی کیا ہے تو قیدی رب کی قدرت یہ ہے فاتح ہمارا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے ہمارا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال رہا ہے اگر تجھ میں قدرت ہو فاتح من المغرب تو اگر سورج کو مغرب سے نکال دے تب میں سمجھوں گا کہ تو خدا ہے تو اگر مغرب سے نکال دے تو میں سمجھوں گا کہ خدا ہے جب اس نے یہ سنا تو وہ حقہ بھقہ ہو گیا کہ ہم مغرب سے سورج ارے مشرق سے نہیں نکال سکتے مغرب سے کہا نکال لیں گے تو کل قرآن مجید چار ہزار سال پہلے کے منادرے کو بیان کر رہا ہے کہ ایک وقت وہ آ سکتا ہے رب العزت میں وہ قدرت پائی جا رہی ہے کہ رب العزت مغرب سے بھی سورج کو نکال دے رب العزت میں یہ قدرت ہے کہ مغرب سے سورج کو نکال دے اب پروردگار عالم ارے وہاں کی گفتگو کو قرآن میں کیوں بیان کیا چار ہزار سال پہلے کی گفتگو کو قرآن میں بیان کیوں کیا اللہ نے بیان کر کے بتایا دیکھو میرے ابراہیم نے بھی تو امامت پائی تھی وہ امامت کی ابتداء تھی اس نے ایک ثبوت دے دیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کو مساکت کر دے ابراہیم نے بتایا کہ ایک دمانہ وہ بھی آ سکتا ہے کہ رب العزت مغرب سے سورج کو نکال دے عدیدہ نگرامی اللہ جس کو امام بناتا ہے اس میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ مغرب سے بھی سورج کو نکال سکتا ہے وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے اب عدیدہ نگرامی آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے ہم اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو تو ہماری نماز بیٹھ کے اگر ہم نے پڑھ لی کسی مجبوری کی بنیان پر وہ نماز جائز ہے یا نہیں جائز ہے کافی ہے یا کافی نہیں ہے اگر کوئی انسان تھوڑی دیر کے لیے نیت کر رہا ہے تو کھڑے ہو کے نیت کر لیتا ہے پھر ٹھائرہ نہیں گیا بیٹھ گیا کرسی کے اوپر بیٹھ گیا مسلحے کے اوپر دو رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیا دو رکعت بیٹھ کے پڑھ لیا نماز صحیح ہو گئی یا نہیں ہو گئی عدیدہ نگرامی جو صاحب شادی ہے پہلی شادی ہے جب پہلی شادی وہ اپنے سے شادی نہیں کر سکتی شریعت کہتی ہے وہ اپنے سے وہ رشتہ آپ یہاں کے اوپر کی مسئلے کو نہیں شریعت کہتی ہے جس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے باپ کی اجادت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی ہے باپ کی اجادت دے گا تب شادی ہوگی یعنی شادی اس کو کرنا ہے حکم اس کا چل لہا ہے شادی لڑکی کو کرنا ہے حکم اس کا چل لہا ہے دوسری شادی ہے تو اس کے لئے مسئلہ نہیں ہے مالوہ ولایت کہتے ہیں دوسرے کے امور میں اپنے حکم کو نافذ کرنا جہاں یہ صلاحیت اللہ ہمیں یہ قدرت ہے کہ وہ سورج کو پلٹا دے مغرب سے بھی نکال دے اب آئیے عمی المومنین علی ابن عبی طالب علی السلام کی حیات حیات عمی المومنین ذرا سا بس آپ ساتھ چلیں اس کے بعد مسئلہ آسان ہوگا عمی المومنین کی آگوش میں سر پیغمبر اکرم ہے بارہ کا سنا ہے عمی المومنین سے سوال ہو رہا ہے رسول اللہ پوچھنا ہے کہ علی آپ نے نماز پڑھ لی تو کہا ہاں میں نے نماز پڑھ لی ہے آپ سو رہے تھے تو میں نے بیٹھے بیٹھے نماز کو عدا کر دیا اب بتائیے جب ہماری نماز کسی مجبوری میں بیٹھ کر مکمل ہو جاتی ہے تو علی ابن ابی طالب کی نماز تو بدر جائے اولا قبول ہے وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ نماز صحیح نہیں ہے لیکن پیغمبر نے کہا اے علی آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے اب پیغمبر نے چاہا کہ امی المومنین اپنی ولایت کو یہاں ثابت کرے کہا اے علی اگر آپ نے نماز بیٹھ کے پڑھی ہے تو اب نماز کھڑے ہو کے پڑھ سورج تو ڈوب چکا ہے مگر ڈوبے ہوئے سورج کو پلتا کے بتایا ابراہیم نے کل کہا تھا کہ اللہ میں یہ قدرت ہے وہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلتا دیا کرتا ہے سلوات پردے محمد وآل محمد پلتا دے گئے جو سورج کو تو ولی اس کو کہتے ہیں جس میں قدرت ہو تصرف کائنات کی تصرف کائنات کے اوپر جس کا اثر چل لہا ہو اس کو ولی کہتے ہیں اب میں آئیے آپ کے خدمت میں ارز کر دوں کہ اگر کوئی شخص امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا عام سی بات میں کر رہا قرآن کے دائرے سے بلکل ہٹ نہیں رہا اگر کوئی امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو رسالت اس کی ناتمام ہے وہ رسول کے اوپر بھی بھروسہ امامت کا عقیدہ رسالت کی سچائی کی دلیل ہے اگر امامت نہ ہو تو رسول کی صداقت اور سچائی ثابت نہیں ہو سکتی رسول کی صداقت اسی وقت ثابت ہوگی جب امامت کا عقیدہ ہوگا اب میں آپ کے سامنے پھر ایک مشکل مسئلے کو بیان کر دوں کہ امامت کا اقرار رسالت کی تصدیق ہے اگر کوئی امامت کا اقرار نہیں کر رہا ہے تو رسالت کو جھٹلا رہا ہے بڑی لفظیں ہیں امامت کا انکان رسالت کو جھٹلا رہا ہے اب آئیے پیغمبر کا پہلا دن جب اللہ نے کہا وانزر اشیرت کل اقربین اے پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیے پیغمبر نے جب دعوت ذو الاشیرہ کی تو دعوت ذو الاشیرہ میں پیغمبر نے کیا کہا تھا آج جو میرا مددگار ہوگا وہی میرا وسی ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا اور جو میرے ہاتھوں پر کلمہ پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا دو ہی وعدہ تو پیغمبر نے کیا تھا پہلا وعدہ بھائی سے کیا کہا جو میری مدد کرے گا کوئی نے اٹھا عمی المومنین اٹھے جب عمی المومنین اٹھ گئے تو پیغمبر کو وعدہ پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اب دوسرا وعدہ امت سے کیا تھا امت سے کہا جو میرا کلمہ پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کا شفی بن جاؤں گا دو وعدے پیغمبر نے کیے تھے ایک وعدہ کیا تھا جو مدد کرے گا دوسرا وعدہ کیا تھا جو کلمہ پڑھے گا اب یہاں کے اوپر ایک مسئلہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ اگر امامت کا عقیدہ نہ ہو تو رسالت کو جھٹلایا گیا ہے امامت کا قرار رسالت کی تذدیق ہے اب میں اس سے کیسے بتاؤں میں آسان سی مثال دے دوں دیکھئے پیغمبر نے دو وعدے کیے ہیں پہلا وعدہ جو میری مدد کرے گا میں اس کو اپنا وسیع جانشین بناوں گا دوسرا وعدہ جو کلمہ پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا دو وعدہ ہوا مثال دے رہا ہوں حقیقت نہ سمجھئے گا اگر آپ نے زوردار نعرہ لگایا تو میں جاتے وقت اپنی انگوٹھی دے دوں گا دوں گا نہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ اگر آپ نے مجلس بہت ذوق اور شوق سے سنی تو مجلس کے بعد میں اپنی انگوٹھی دے دوں گا اور جب آئیے گا آپ باب المراد میں تو وہاں کے اوپر میں آپ کو بہترین تحفہ دوں گا کتنے وعدے کیے میں نے آپ سے پہلا وعدہ تو یہ وعدہ نہیں ہے بس مثال ہے کہ پہلی وعدہ یہ ہے کہ آپ یہاں کے اوپر ذوق اور شوق سے جیسے مجلس سنتے رہیے تو میں آپ کو انگوٹھی دوں گا اور جب آپ باب المراد پر پہنچیں گے تو وہاں میں آپ کو بہترین تحفہ دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے ایسی نفیس ایسا نفیس قرآن حدیعہ کروں گا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا اب میں نے دو وعدے کی ایک انگوٹھی کا یہاں دے دوں گا قرآن باب المراد دے دوں گا مجلس میں نے تمام کی جب مجلس میں نے تمام کی تو دھیرے سے یہاں سے نکل گیا کس کو انگوٹھی دینا ہے کسی کو انگوٹھی نہیں دیئے دھیرے سے یہاں خاموشی سے گیٹ سے باہر نکل گیا مجوے نے کہا مولانا نے جب پہلا ہی وعدہ پورا نہیں کیا تو باب المراد پہ یہ کیا ہم کو نفیس قرآن دیں گے پہلا وعدہ پورا کرنے والا دوسرے وعدے ہی کو پورا کرے گا اگر پیغمبر نے اپنے بعد علی کو وسی نہیں بنایا تو جو نبی اپنے بھائی کو وسی نہیں بنا رہا ہے قیامت میں امت کی شفاعت کیا کرے گا سلامات مردے محمد وعال محمد سلام وعال وعال سلام تکبیر اللہ وقت سلام رسال اللہ رسول اللہ سلام حید اللہ رسول محمد وعال محمد باواز بلن سلام اللہ محمد سلام وعال رسول 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 تو بہت مشکل مسئلہ اگر امامت کا قائل نہ ہو تو مشکل ہے پیغمبر کے دو وعدے تھے تو وعدے کو وفا ہونا ہی ہے تو امامت کا قرار رسالت کی تصدیق ہے مرنہ رسول اللہ جو ہے اپنے وعدے کے وفا کرنے والے نہیں لہذا پیغمبر نے امامت کو اس لیے یہاں کے اوپر بیان فرمایا کہ یاد رکھنا امامت اگر ہماری ہمارے بعد تم نے تسلیم کر لی تو ہماری رسالت کو بھی تسلیم کیا اب آئیے دوسرا مرحلہ مشکل مراحل ہیں اگر کوئی شخص امامت کا اقرار نہیں کرتا تو مرتد ہے امامت کا اقرار نہیں کرتا تو مرتد ہے اب آپ کہیں کہ اتنی بھاری بھاری لفظیں آپ بول رہے ہیں نہیں ہم نہیں بھاری بھاری لفظیں بول رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے قرآن مجید کہتا اگر کوئی شخص امامت قرآن مجید کی آیت پڑھا سورہ مبارکہ آل عمران میں آیت موجود ہے قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر رسول ہے اور یہ اسی سلسلے رسالت کی ایک کڑی ہے دو باتیں ہوئی اس کے بعد پیغمبر قرآن مجید پیغمبر کے لیے امت کو مخاطب کر رہا ہے امت کو مخاطب کر رہا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کو مخاطب کر رہا ہے قرآن مجید ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کی موت ہو جائے یا شہادت ہو جائے تو تم سب کے سب مرتد ہو جاؤ گے قرآن کہہ رہا ہے ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلہ الرسول فا اماتا و قدر انقلبتم علا آقابکم تم اپنے پچھلے مذہب اور پچھلے دین کی طرف پلٹ جاؤ گے اب عزیدہ نگرامی یہ قرآن میں اب گرامر کے اعتبار سے نہیں بات کر رہا ہوں کہ استفاہ میں توبیخی ہے وہ کیا ہے لیکن اتنی بات تو قرآن مجید نے بیان کر دی کہ پیغمبر کی موت کے بعد پیغمبر کی رہلت ہو جائے یا شہادت ہو جائے تو مرتد ہو جائیں گے کلمہ پڑھنے والے قرآن کہہ رہا ہے مرتد ہو جائیں گے اب مرتد کس کو کہتے ہیں مرتد کہتے ہیں مرتد کہتے ہیں اس شخص کو جو نبی کی لائی ہوئی باتوں کو تسلیم نہ کرے وہ ہے مرتد جو نبی کی لائی ہوئی باتوں کو تسلیم نہ کرے اسے کہتے ہیں مرتد یعنی دین سے خارج ہو گیا اب میں آپ کے سامنے سوال میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جواب آپ فراہم کر لیجئے اب یہ بتائیے مرتد کہتے ہیں کس کو جو نبی کی لائی ہوئی باتوں کو تسلیم نہ کرے پیغمبر کی جب رہلت ہو رہی ہے کہیں تاریخ کے اندر جھوٹی سی جھوٹی روایت یا جملہ دکھا دیئے کہ کسی نے پیغمبر کی رہلت کے بعد نماز کا انکار کیا ہو کسی نے پیغمبر کی رہلت کے بعد روزے کا انکار کیا ہو کسی نے پیغمبر کی رہلت کے بعد قرآن کا انکار کیا ہو کسی نے پیغمبر کی رہلت کے بعد حج کا انکار کیا ہو کسی نے پیغمبر کی رہلت کے بعد زکاة کا انکار کیا ہو یعنی جتنے واجبات ہیں سب کو پیغمبر کی رہلت کے بعد کلمہ پڑھنے والے مان رہے تھے جب مان رہے تھے تو مردد کیسے ہو جائیں گے صرف ایک ہی حکم نہیں مانا وہ مانا کون سا حکم نہیں وہ غدیر کا حکم تھا جسے نہیں مانا حکم غدیر تھا جس کو رد کیا جب حکم غدیر کو رد کیا تو قرآن کہہ رہا ہے اگر نبی کی رہلت ہو جائے تو رہلت کے بعد تم پتنے پچھلے مدد کی طرف پلٹو گے تو اب پتہ چلا عدیدانِ گرامی امامت میں وزن کتنا ہے امامت میں وزن کتنا ہے اتنا عظیب اتنی عظیب ہے اے امامت اگر کوئی اس کو نہ مانے تو اس کے معنی ہے مرتب ہے جب تک کہ اہمیت امامت سمجھ میں نہیں آئے گی قول امام پر عمل کیسے ہوگا کیسے قول امام پر عمل ہوگا پہلے امامت کی اہمیت کو پہچانے امامت اہم کتنی ہے جب وہ اہمیت معلوم ہوگی تو اس کے بعد پھر جس چیز کی اہمیت کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑتے بھی نہیں اور جب تک اس کی اہمیت کے قائل نہیں ہوں گے اس وقت تک آدمی چھوڑ بھی سکتا ہے اب میں قرآن وزید کی آیت پڑھا یہ امامت اور نبوت یہ جو دو ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے اصلاً یہ دونوں چیزیں ہی اصل ہے مذہب اسلام کی جس کو قرآن مجید نے کہا اندین انداللہ الاسلام اللہ کے ندین صرف اور صرف دین اسلام ہے اور کچھ نہیں ہے اصل یہی دو ہی ہے اب میں آپ کے خدمت میں ارس کر دوں قرآن لے کے کون آیا جناب جبرائیل آئے اور پیغمبر کو قرآن لیکن کچھ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو جناب جبرائیل لے کے نہیں آئے ہیں کچھ آیتوں کو جناب جبرائیل لے کے نہیں آئے بلکہ آیتیں براہ راز پروردگار عالم نے نبی کرم کو دیئے ان میں سے ایک آیت ہے جو سورہ مبارکہ زخرف کی ہے اور وہ سورہ زخرف کی آیت کیا ہے یہ دیکھئے جتنے انبیاء آئے ہیں یہ انبیاء یا سارے کے سارے انبیاء زمیمہ ہیں اصل نبوت و امامت کا آپ نے دیکھا ہوگا محفلوں کے اندر پہلے بچے پڑتے ہیں پھر اس سے بڑا کوئی بٹھلا دیا گیا پھر اس سے بڑا بٹھلایا گیا اور آخر میں سب سے بڑا شاعر بٹھلا دیا جاتا ہے جب آخر میں سب سے بڑا شاعر بٹھلایا گیا تو اصل وہی تھا یہ سارے کے سارے ابتداء میں اس لیے بٹھلا دیا گئے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے مجمع ان بچوں کو بھی سن لے ان جوانوں کو بھی سن لے بس یہی قیفیت ہے اب میں جو سنانے جا رہا ہوں پرغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سلوات منزل کے بیچیں پرغمبر اکرم میراج کے اوپر بلائی گئی میراج کی بلندی پر جب رسول اللہ پہنچے ہیں تو سارے انبیاء کو وہاں کے اوپر چرخے چہاروں پر چوتھے آسمان پر سارے انبیاء کو جمع کیا گیا سارے انبیاء کو چوتھے آسمان پر جمع کیا گیا جب سب جمع ہو گئے رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہم کو رسول اللہ کا دو ہی بڑا مجمع نظر آیا ایک عرش کے اوپر نظر آیا ایک فرس پر نظر آیا عرش و فرس پر دو بڑے مجمع رسول اللہ کے نظر آئے اور دونوں کی تعداد ایک ہی ملی عرش کے اوپر جب رسول اللہ کا بولایا تو ایک لاکھ چوبیس ہدار انبیاء ایک اٹھا دکھائی دیئے یہ عرش کا مجمع تھا اور جب فرس کی بات آئی تو وہاں بھی میدان غدین میں ایک لاکھ چوبیس ہدار ہی نظر آئے کہ دو مجمع بڑے رسول اللہ کے عرش پر بھی تھا فرس پر بھی تھا وہاں رسول اللہ آگئے اب وہاں پیغمبر نے نماز پڑھائی کیسی نماز ہوئی ہوگی سارے کے سارے معصوم ہیں اور پیغمبر امام ہیں جب وہ پیغمبر نماز پڑھا چکے تو نماز پڑھانے کے بعد پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم مخاطب فرما رہا ہے سورہ جخرف کی آیت پڑھنے جا رہا فَسْعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا اے میرے رسول آپ ذرا سوال کیجئے ان سارے انبیاء سے کہ آپ کو زمین پر کیوں رسول بنا کے بھیجا گیا پیغمبر کو اللہ براہراز اس آیت کے ذریعے مخاطب کر رہا ہے جن آیتوں کو اللہ نے براہراز دیا ان میں سے یہ آیت دی ہے اے پیغمبر پوچھئے ان انبیاء سے کہ ان کو کیوں زمین کے اوپر بھیجا گیا نبی بنا کر کے اب پیغمبر کو جب حکم ہوا تو پیغمبر نے انبیاء سے پوچھا کہ یہ بتائی آپ زمین کے اوپر کیوں گئے تھے کیا مقصد تھا زمین پر جانے کا تو سارے انبیاء نے کہا بے ولایتِ علی ابن عبی طالب و بے نبوتِ آپ کی نبوت کے اعلان اور علی کی ولایت کے اعلان کے لئے میں نے بھیجا تھا تو اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہدار انبیاء کو زمین کے اوپر اس میں سے پیغمبر کو نکال لیا جائے ایک لاکھ چوئیس ہدار نو سو ننانوے انبیاء زمین پر کس لئے آئے اس لئے آئے کہ نبوت کی رسول اللہ کی نبوت اور عمی المومنین کی امامت کو نشر کریں اب جب اتنی اہمیت ہے کہ ایک لاکھ چوئیس ہدار نو سو ننانوے انبیاء آئے زمین پر کی اندو کی نبوت اور امامت کو عام کریں تو عزیزان کے نامی کتنے خوش نصیب ہم لوگ ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کبھی کبھی دو رکھت نماز پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے ولی کی محبت دل میں ڈال دی ہے دل میں ولی کی محبت ڈال دی ہے تو پروردگار عالم نے اس آئے کریمہ میں جو برا حراز پیغمبر کو دی اس میں کہا کیوں آپ سے پہلے انبیاء آئے تھے کہا اس لیے آئے ہیں اس لیے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ یہ انبیاء بتائیں ہر زمانے والوں کو اب ایک شخص پوچھ رہا ہے عمیل مومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے لیے حدیث ہے ایک سال بات تو بھیجیں محمد والے محمد کو حدیث ہے مولا کائنات کے لیے حدیث کیا ہے حدیث پہ پہنبر نے فرمائی کہ آئے علی آپ جنت اور جہنم کے باٹنے والے ہیں سنا ہے نہیں سنا ہے سب نے سنی ہے آپ جنت اور جہنم کے باٹنے والے ہیں شخص آکے سوال کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام شخص سوال کر رہا ہے امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ فرمائے ہیں کہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں علی بن عبی طالب یہ کیسے ہوگا بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو گزشتہ انبیاء کے زمانے میں ہیں کچھ وہ ہیں جو اس زمانے میں ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کی امتوں کو جنت اور جہنم میں لے جائیں تو علی بن عبی طالب علیہ السلام لے جائیں گے کیسے وہ لوگ تو پہلے ہیں یہ بعد میں ہیں کیسے ہوگا اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو حدیث بیان فرمائی وضاحت میں اس کو آپ کی خدمت میں ارز کر دوں پہلے ایک سلوات بھیج دیں محمد والد یہ یاد رکھئے گا دیکھنے میں امی المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام سنتیس آمل فل میں ہوئے ہیں سنتیس آمل فل میں ہوئے ہیں بہت بعد میں سب عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم سب کے بعد آئے ہیں لیکن حقیقتاً پیغمبر کا یہ وسیع بیان کرتا ہے کہ میں ہر نبی کے ساتھ باطن میں اس کی مدد کرتا رہا اور اپنے نبی کے لئے میں ظاہر میں مدد کر رہا ہوں اور یہی نہیں ایک دن ایسا آ بھی گیا آیا بھی ایک دن کہ امی المومنین بھی بیٹھے تھے سلمان فارسی بھی بیٹھے تھے دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا تھا امی المومنین نے خرمہ نوش فرمایا جو گھٹھلی تھی اس کو سلمان کی طرف ٹھیک دیا دیکھیں اہلِ بیت مدد نہیں کرتے اہلِ بیت مدد نہیں کرتے لیکن ان کا ہر عمل تابع مشیت ہوا کرتا ہے جو یہ کرتے ہیں قرآن مجید سورہ دہر میں فرما ماتشاہونا اللہ یشاللہ آپ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے یعنی ان کی مشیت اللہ کی مشیت کے یہ ترجمان ہیں تو اہلِ بیت نے کبھی وہ کام نہیں کیا جیسے ہم آپ کر لیا کرتے ہیں خرمے کی گھٹھلی کو سلمان کی طرف ٹھیک دیا ایک گھٹھلی گئی اور سلمان کو ساڑھے تین سو سال بڑے تھے ہمی المومنین سے ایک دو دن بڑے نہیں تھے ساڑھے تین سو سال بڑے تھے اب جو گھٹھلی پھیکی تو بزرگی کو ذرا ٹھیز پہنچی بزرگی کو ٹھیز پہنچی آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہاں کہ یا رسول اللہ علی بہت چھوٹے ہیں لیکن آج علی نے ایک ایسی میرے بزرگی کا لحاظ نہیں رکھا گھٹھلی پھیک دی پہنبر نے سن لیا کوئی توجہ نہیں کوئی توجہ نہیں دی تھوڑی دیر میں ہمی المومنین جب آگئے عمی المومنین تو پوچھا کہ یا علی آپ نے سلمان کی بزرگی کا کیوں لحاظ نہیں کیا آپ وہ تو تیس آم الفیل میں اور سلمان تو ساڑھے تین سو سال کے بزرگ ہیں عمی المومنین نے ایک مرتا سلمان کو دیکھا اب جو سلمان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پھول کا گلدستہ دے دیا جیسے ہی پھول کا گلدستہ سلمان نے دیکھا سلمان کے ہوش اڑ گئے سلمان کے ہوش اڑ گئے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی زبان گنگ ہو گئی کہیں تو کیا کہیں بولیں تو کیا بولیں نظر میں جو چیزیں ہیں پیغمبر نے سلمان کو دیکھا کہا سلمان یہ اتنا حیرت زدہ کیوں ہے کہا یا رسول اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہ ہے کہا کیا ہوا کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں کیا کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہ کیا ہوا کیا بتاؤں تو کہا یا رسول اللہ آج سے صدیوں سال دو ڈھائی سو سال پہلے کی بات ہے جب میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا راستے میں اچانک ایک بہت بڑا شیر نمودار ہو گیا جس نے میرے راستے کو روک دیا جب راستے کو روکا ہے تو میں پرشان ہو گیا لیکن اچانک میں نے دیکھا اسی راہ پر ایک جوان آیا اور آنے کے بعد اس جوان نے اس شیر کو ہٹا دیا راستہ صاف ہوا میں چلا گیا مگر جب جانے لگا جوان تو میں نے کہا خشتو اظہار تشکر کر دوں میں نے جنگل کے پھولوں کو جمع کیا اور جمع کر کے گلدستہ بنایا اور بنا کے وہ گلدستہ میں نے دے دیا اب میں نے اس جوان کو گلدستہ دھائی سو سال پہلے دیا تھا آج علی بجیب سے نکال کے وہی گلدستہ پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ گلدستہ یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھوں کا پھول ہے جو میں نے جنگل سے جمع کیا تھا تو اب کہا اے سلمان یہ خیال نہ کرنا کہ علی تیس عام الفیل میں پیدا ہوئے ہے کہا علی اپنی آمد سے پہلے بھی چاہنے والوں کے مددگار رہے آدم کی مدد کی ہے نو کی مدد کی ہے ابراہیم کی مدد کی ہے موسیٰ کی مدد کی ہے عیسیٰ کی مدد کی ہے سب کے مددگار ہیں اگر انبیاء علی کو یا علی کہ کے مدد حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں تو حق حاصل ہے ہم کہیں یا علی مدد سلوات محمد وآل محمد عزیزان کے رامی روایت یہیں پہ ختم ہو گئی مگر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں اگر جنگلی پھول اگر جنگلی پھول دست معصوم میں آ جائے تو ڈھائی سو سال کے بعد بھی باقی رہتا ہے مرجھایا نہیں کرتا یعنی دست معصوم کی تاثیر تو پہچان یہ علی کے ہاتھوں کی قوت و قدرت تو پہچان یہ اگر دست علی میں بے جان جنگل کے پھول آ جائے تو ان میں حیات مل جاتی ہے اب پیغمبر کی حدیث پڑھئیے من مات علی حب آل محمد مات شہید آ جو علی کی محبت پر مر جائے وہ زندہ بھی ہے اور شہید بھی رہتا ہے سلام تو فرمایا کہ علی ظاہر بداہر ہر دور میں آئے ہر نبی کے زمانے میں آئے تو اگر جنگل کے پھول کا گلدستہ مولا کے ہاتھوں میں آ جائے تو دھائی سو سال باقی رہتا ہے اب سلمان سے کہا سلمان یہ نہ سمجھ نہ اس جنگل کے اندر کوئی جوان کوئی اور تھا میں تھا میں نے تمہاری مدد کی میں نے تمہاری نسرت کی تو عزیزان کے نامی مولا کعیان یعنی عیمہ کی محبت اور عیمہ کی امامت کا اقرار درحقیقت ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نبوت کا اقرار ہے اگر کوئی شخص ان کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے کہاں نہیں رہے ہر جگہ کے اوپر انہوں نے ہر جگہ کے اوپر قرآن مجید میں جہاں دیکھئے ان کا تذکرہ ملتا ہے آنے والی مجلسوں میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ کہاں کہاں قرآن مجید نے اہلِ بیعت کو بیان کیا ہے مگر یہ تو بات ہے کہ اللہ نے اہلِ بیعت کو بیان کر دیا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہاں علی مراد ہے یہاں فاطمہ مراد ہے یہاں حسن مراد ہے اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیتا نہ جانے کتنے فرضی فاطمہ بن جاتے کتنے فرضی علی بن جاتے کتنے فرضی حسنہ بن جاتے اللہ نے کہاں نہیں میں صفت بیان کر دوں گا صفت سے پہچان لینا جہاں صفت مل جائے انہیں پہچان لینا اللہ نے کل وہی تو کیا تھا آدم کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد کہاں اے آدم ان اسما کے نام تو بتا دو آدم کو یہ نہیں بتایا کہ یہ نام علی سے مل لہا ہے یہ نام فاطمہ سے مل لہا ہے کا صفت دیکھتے جاؤ ناموں کو ملاتے جاؤ قرآن میں اللہ نے اہل بیت کی صفت کو بیان کر دیا سخاوت دیکھنا ہے تو آئے انما دیکھ لو اگر فقیر کو کھلانا دیکھنا ہے سورہ دہر کو دیکھ لو اگر جہاد دیکھنا ہے تو خیبر خندق کو دیکھ لو جہاں چاہو تم جہاد دیکھ لو جہاں چاہو سخاوت دیکھ لو آل محمد وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں پھیلا ہوا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا اب تو وقت نہیں ہے جس بات کو میں نے چاہا تھا بیان کرنا کہ عمیر مومنین کیسے جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں کل کی تقریر میں اسے بیان کروں گا کیسے عمیر مومنین ایک ذات خیالی کی جس سے جنت اور جہنم دونوں کی تقسیم ہوگی جنت میں جنت ہی جائیں گے جہنم میں جہنم جہنم ہی جائیں کیسے جائیں گے ایک سلوات پڑھنے محمد و آل محمد بس عدیدہ نگرامی آج کی تقریر اسی کے اوپر رک رہی ہے اور کل انشاءاللہ اس کے ذہل میں آپ کے خدمت میں ارز کروں گا محرم کی تیسری آگئی محرم کی تیسری آگئی اور دن بہت جلدی گزر رہے ہیں آج عموما حبیب ابن مذاہر کا ذکر ہوتا ہے جیسا کہ مجھ سے کہا گیا کہ حبیب کا مسائب یہ یاد رکھئے کہ حبیب شاید نوجوانوں کے لئے یہ بات نہیں ہو حبیب ابن مذاہر والد کا نام مذاہر تھا اور ان کا نام حبیب تھا پیغمبر نے ایک دن دیکھ لیا کہ امام حسین جا رہے ہیں جب رسول اللہ کی رہلت ہوئی ہے تو امام حسین امام حسین چھوٹے چھوٹے تھے سن تین حجری میں امام حسین کی ولادت ہے اور سن چار حجری میں امام حسین کی ولادت ہے تو پیغمبر کی جب رہلت ہوئی ہے تو پیغمبر کی رہلت کہ وقت امام حسین امام حسین چھ سات برس کے تھے پیغمبر نے اپنی حیات میں ایک دن دیکھا کہ امام حسین جا رہے ہیں اور حبیب کا بھی بچپنا ہے چھوٹے سے حبیب ہیں ننے منے حبیب ہیں انہوں نے جا کے امام حسین کے پیلوں کے نیچے جو خاک آئی تھی اٹھا کے اسے چوم لیا پیغمبر نے جب یہ دیکھا تو پیغمبر کو بہت ہی حبیب سے محبت ہو گئی پیغمبر کو محبت ہو گئی ایک دن ایسا ہوا میں نے کہا یہ شاید میرے نوجوانوں کے لیے نئی بات ہو تاریخ اب نوجوانوں کو کہاں موقع مل لہا ہے ملتا کہاں موقع جناب مظاہر نے دعوت کی رسول اللہ کی کہ یا رسول اللہ آج ہمارے ہاں آپ تصریب لائیے فتناول فرمالی رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے کہ نوازوں کو بھی لے آئیے کہا نوازوں کو بھی پیغمبر نے کہا میں لے کے آؤں گا جناب رسول خدا چلے مظاہر کے گھر کی طرف جب مظاہر کے گھر کی طرف چلے تو شوق دیدار میں جناب حبیب گھر کی چھت پچڑ گئے اور گھر کی چھت پچڑ کر وہ آنے کا منظر دیکھ رہے تھے بچے تو بچے ہی تھے انہیں یہ خیال نہ ہوا جیسے جیسے وہ بڑھ رہے تھے یہ بھی چھت کے اوپر بڑھنے لگے جب بڑھنے لگے تو زمین پر گرے اور وہی کے اوپر دم نکل گیا حبیب کا دم نکل گیا دیکھئے میری بات کہ آل محمد کے اقتدار کی دنیا کہاں تک ہے حبیب کا انتقال ہو گیا جلدی سے باپ نے چٹائی میں لپیٹا اور گوشے میں رنگ دیا گھر میں جناب پیغمبر آئے حسنین آئے کھانا چن دیا گیا جب کھانا چن دیا گیا تو پھر رسول اللہ نے کہا مذاہر حبیب کہاں ہے ٹالنے لگے کہ دعوت مذاہر حبیب کہاں کہاں یا رسول اللہ کہیں ہوں گے کہیں کھیل رہے ہوں گے اب دوسری مردہ پوچھا حبیب کہاں جب پیغمبر کا اسرار بڑھا تو جناب حبیب کو بیان جناب مذاہر کو بیان کرنا پڑا یا رسول اللہ واقعہ یہ ہوا لاش گھر میں رکھی ہے پیغمبر پہنچے اس چٹائی میں لپتی ہوئی لاش کے پاس اور کچھ نہیں کہا جا کے جناب پیغمبر اکرم نے کہا حبیب حسین آئے حبیب حسین آئے ہے بس حدیدان جرامی بات مکمل ہو گئی وہ حیات تو خطر تھی وہ پلٹ آئی اور حبیب حسین کے ان جان ساروں میں ہیں جن کو فقی کہا جاتا ہے فقی ہے آل محمد وہ وقت بھی آیا جب امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا جناب حبیب کو خط پہنچا تو حبیب ابن مذاہر نے اپنے کوفے کے حالات کے بنیاد پر اپنے غلام سے کہا کہ میری زراعت کے پاس لے کے گھوڑے کو چلے جاؤ میں آہستہ آہستہ آتا ہوں جناب حبیب نے منظر جو دیکھا جی وہ غریب تھا دیکھئے مسائب ہو گیا تھا لیکن فرمائش ہے کہ مسائب بڑھا دی یہ دن رونے کے ہیں لہذا مسائب بڑھا دی جی سنیا دی تو غلام رہوار کو لے کے زراعت کی طرف کاشکاری اور کھیتے کی طرف پہنچ گیا حبیب کے آنے میں دیر ہوئی غلام بار بار نظر کر رہا ہے مگر حبیب دکھائی نہیں دے رہے ایک وقت وہ آیا کہ غلام نے دیکھا نہیں حبیب قریب آگئی تھے غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے کہا اگر آقا نہیں آتے تو پردند رسول کی نصرت کے لیے میں چلوں گا جب حبیب کی کہا پالے والے فاطمہ کا لال اتنا بیکس ہو گیا ہے کہ شہادت کا جذبہ غلاموں کے اندر آ گیا عدیدہ نے گر آمی آج سن لیجیے آج سن لیجیے تھوڑے سمسائد کو شب آسور سنا دوں گا اصول یہ تھا کہ گربلا میں جب کوئی حسین کا ناصر آتا تھا تو ناصر حسین کو دیکھ کے خیمہ حسین میں تکبیر کی آواز بلند ہوتی تھی تکبیر کی آواز بلند ہوتی تھی جب حبیب امن مذاہر پہنچے ہیں کربلا کے میدان میں اور خیمہ امام حسین میں پہنچے عرض عدب کیا عرض عدب کے بعد خیمہ میں بیٹے ہوئے اصحاب حسین نے جب بوڑے حبیب کو دیکھا بچبن کے ساتھی کو دیکھا بچبن کے دوست کو دیکھا ایک نعرہ تکبیر بلند کیا جیسے ہی نعرہ تکبیر بلند ہوا خیمہ زینب میں آواز پہچی آواز دیا بی بی فضان دیکھو میرے بھائیہ کا کوئی ناصر آیا ہے تبھی تو آواز بلند ہوئی ہے تکبیر کی میں پڑھ چکا لیکن عدیدہ نے گرامی سنیے جناب حضہ جب درس سید شہدہ اور خیمہ کے اوپر آتی تھی تو فوراً خیمہ میں بیٹھے ہوئے اصحاب خاموش ہو جاتے تھے اس لیے کہ کوئی زینب کا پیغام لے کے آ رہی احترام میں سب زینب کبرہ پوچھا دیکھو کون آیا ہے آئی اور آ کے پردے کو ہٹایا جیسے ہی پردے کو ہٹایا دیکھا بچپن کا دوست حبیب آیا ہوا ہے بچپن کا دوست حبیب آیا ہوا ہے فضہ پلٹ کے گئی کہا اے شہزادی ارے خوشی منائیے ارے بچپن کا دوست حبیب آیا ہوا ہے جیسے ہی جناب زینب اے حبیب تمہارے نصیب کو کرو رو سلام دوبارہ فضہ کو بھیجا اور کہا اے فضہ جاؤ اور جا کے کہ دو حبیب کو کی علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے ارے در خیمہ پر آئی اور پردے کو ہٹایا اور ہٹا کے کہا اے حبیب ارے علی کی بیٹی نے سلام کیا ہے یہ سمنا تھا ارے اپنے سروں سینوں کو پیٹا آئی یہ دن آگئے علی کی بیٹی اور خادموں کو سلام کرے اے حبیب ارے آو اثر آشور ہے اے حبیب زینب کیا پردہ چینہ جا رہا ہے اے حبیب خیموں میں آگ لگ رہی ہے اے حبیب سید سنجاد کی بسنت چینے جا رہی ہی سی آلم والذین دلم موسیقی موسیقی